میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدہ الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پغرام میں ریا کاری سے متعلق آیات کریمہ پر کلام ہم نے پچھلے پغرام میں آغاز کیا تھا اور ریا کی تعریف آپ کے بتائی تھی کہ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھانا اور ایک لفظ ہوتا ہے سمعہ اس کا مطلب ہوتا ہے سنانا تو نیک عمال سے ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور قرب حاصل ہو سکتا ہو اسے خالصتا اللہ کے لئے ہی کرنا چاہیے لیکن نفس و شیطان نہیں چاہتے کہ ہمارا عمل خالصتا اللہ تبارک و تعالی کیلئے ہو تو وہ ہمارے قلب میں ایسی خواہشیں بیدار کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نیک عمال کو اللہ کے لئے تو کریں بعض اوقات یہ نیت بھی رہتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا حزہ نفس بھی حاصل ہو جائے نفس کو مزہ حاصل ہو جائے یوں کہہ لیں کہ ہم اپنے اس نیک عمل کو رضا الہی کے حصول کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لئے بھی کیش کر لیں اب وہ دنیاوی فائدہ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنی ذات سے متاثر کر کے اس کو قریب کرنا چاہے جیسے جھوٹے پیر اور عاملین جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے اور لوگوں کو مخلوق خدا کو اور ان کی جیبوں میں بیٹھے ہوئے پڑے ہوئے نوٹوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے اس طرح کی ریاکاریاں کرتے ہیں خلاص کلام یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں اس سے اس طرح کا فائدہ کیش کر لیتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری طرف مائل ہو جائیں دنیاوی فائدے ہمیں ملیں ہم محافل میں مرکز نگاہ بن جائیں لوگ ہمارے صلاحیتوں کو کائع اعتراف کریں ہماری تعریفیں کریں تو اس سے بڑا مزہ آتا ہے اور اسی طرح بہت سے نقصانات سے بچنے کے لئے بعض اوقات انسان ریاکاری کرتا ہے حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ اگر مثال کے طور پر میرے چہرے پر داڑی ہے اور میں کسی کوئی پھل فروڑ خریدنے جاتا ہوں کسی دکان پر جاتا ہوں یہ میں نے اطاری رکھی اللہ کے نبی کے سنت کی ادائیگی کی غرص سے اور یہ ارادہ ہے کہ چونکہ یہ سنت واجبہ ہے تو واجب بھی پورا کرنا ہے لیکن اگر میرے دل میں کہیں یہ خواہش بیدار ہو جائے کہ سامنے والا میری داڑی کو دیکھ کر کچھ پیسے کم لگا لے اور یہ کہے کہ آپ تو مولوی صاحب لوگ ہیں چلے ہم تھوڑا سا آپ کو ریایت دے دیتے ہیں یا وہ میں جیسے کیو ٹی وی پر آتا ہوں تو میں اب یہ سوچوں کہ یہ مجھے پہچان جائے کہ جی میں کیو ٹی وی پر آتا ہوں اور پہچاننے کے بعد مجھے یہ تھوڑا سا کم میں دے دے تو یہ بھی ایک طرح کا کہ سمجھ لیں اپنے عمل کو کیش کروانا ہے کہ داڑی کو کیش کروانا لیا یا اللہ تبارک و تعالی نے دین کی خدمت کے سلے میں انسان کو جس عزت سے نوازہ ہوتا ہے بساوقات انسان اس عزت کو کیش کروا کر چند ٹکے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے ایک تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں خواہش نہیں ہے آپ کہیں جاتے ہیں اور کوئی آپ کی کسی چیز سے متاثر ہو کر آپ کی خدمت کر دیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے جیسے آپ نے قرآن عظیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضیر علیہ السلام کا واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ جب آپ دونوں چلے ایک دریہ کے پاس پہنچے تو آپ لوگوں کے پاس ظاہری طور پر مال نہیں تھا تو ان کشتی والوں نے آپ کو عدب احترام کے ساتھ اپنی کشتی میں بٹھایا اور دوسرے کنارے تک بغیر کسی عجرت کے پہنچایا تھا اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے تھے کہ خضیر علیہ السلام نے اس کے باوجود کے انہوں نے ایک احسان کیا تھا ایک کلہاری سی مار کر اور ایک تختہ اکھیڑ دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور آپ نے یہی اوبجیکشن کیا تھا کہ انہوں نے تو ہمارا عدب کیا احترام کیا اور بغیر کسی عوض کے ہمیں دوسرے کنارے تک پہنچایا اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر دی تو یہ طویل واقعہ ہے کہ پھر اس میں کیا حکمت تھی والا مسئلہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نفوس قدسیہ نے ان کا ایک طریقے سے ان کی خدمت کو قبول فرمایا تو یہ تو نہیں کہا سکتے ماذا اللہ کہ انہوں نے اپنے وصف نبوت کو کیش کر لیا یا جو بزرگی کے آثار ان پر تھے اس کو کیش کیا تو اگر بغیر چاہے بغیر کسی خواہش کے کوئی اپنے طور پر سعادت سمجھتے ہوئے کسی بزرگ کی خدمت کرتا ہے تو بزرگ کے لیے اس کو قبول کر لینا لکر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے میں بہرحال بزرگ نہیں ہوں میں تو عام سا آدمی ہوں جو بزرگ کے میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں تو لہٰذا ہاں یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر یہ خواہش ہو پہلے سے دل میں کہ میں پہنچوں اور مجھے پہچانا جائے اور پھر مجھے ریایت ملے تو یہ مناسب نہیں ہے اس میں بھی ریا کا دخل ہے تو بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ انسان کام شروع کرنے والا ہوتا ہے تو پہلی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں متاثر ہو جائے فلاں متاثر ہو جائے فلاں کو میں متاثر کر لوں اللہ تعالی کی رضا کم ہے کم ملحوظ ہے اسی طریقے سے بعض وقت شروع میں اخلاص ہوتا ہے لیکن عمل کے درمیان میں ایسا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی اگر وعظ و نصیت کر رہا ہے شروع میں بہت پور اخلاص طریقے سے آغاز کیا لیکن درمیان میں کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی کہ لوگ پھڑک گئے اور نارے لگنا شروع ہو گئے اور لوگ بس بے قابو سے ہو گئے تو اب وہ جان ہوش کے ڈھونڈھونڈ کر ایسی چیزیں لانا کہ تاکہ لوگ اور متاثر ہوں اور نارے لگیں اور اس محفل کو اس بیان کے بعد کامیاب محفل قرار دیا جائے تو اب جو یہ واقعات ڈھونڈھونڈ کے ہم لارے ہیں یا کوئی آیات بیان کر رہے ہیں اگر اس میں اللہ کی رضا ملحوظ نہ ہو بلکہ صرف سامنے والوں کو متاثر کرنا اور ان کی زبانوں سے نارے نکلوانا اور ان کے ناروں اور اٹھتی ہوئی محفل کو ایک جو میزبان ہیں یا جو ملاد کمیٹی وغیرہ ہے اس کے سامنے بطور ثبوت پیش کرنا کہ دیکھو تم نے مجھے بلایا تو میں نے کیسی محفل و گرم کیا یہ کامیاب محفل میری وجہ سے ہوئی ہے تو نیکس ٹائم بھی تھوڑا سا ہمیں ہی چانس ملنا چاہیے میں نے پھر آپ یہ خدمت میں دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی بھی بدگمانی کرنے کی حاجت نہیں نہ میں کسی فرد واحد کو ذہن میں رکھ کر جملے کہہ رہا ہوں بلکہ میں ایک اپنے ذاتی محاسبے کے لئے ارز کر رہا ہوں میں خود بھی بیانات کے لئے جاتا ہوں میں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلکہ بلا مبالغہ میں لاکھوں بھی کہوں تو کوئی تاجب کی بات نہیں ہوگی کہ اتنے عرصے سے میں بیانات کر رہا ہوں تو مجھے بھی اپنا محاسبہ کرنا ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے شروع میں تو اخلاص تھا لیکن درمیان میں بعض اوقات ریا آ جاتی ہے اور سماعہ کا تعلق ہوتا ہے عمل کے بعد کہ جب انسان عمل کر چکا ہوتا ہے تو پھر وہ بعض اوقات نفس و شیطان مختلف مواقع پر اسے ترغیب دیتے ہیں کہ اب اس عمل کو کیش کرو تم نے اگر حج کیا ہے تو لوگوں کو بتاؤ کہ تم حاجی ہو تم نے حفظ قرآن کیا ہے تو سناو کہ تم حافظ ہو اس لیے اور اسی طرح اگر تم تحجد گزار ہو تو لوگوں کو اوپر ظاہر کر دو کہ تم تحجد پڑتے ہو تاکہ تم سے لوگ متاثر ہوں تمہیں حافظ قرآن کہا جائے تمہیں قاری صاحب کہا جائے اور تمہیں منات خان کی حصت سے پہچانا جائے تمہیں حاجی کہا جائے تو اسی طریقے سے اگر کوئی عالم دین صرف اپنے نام و نمود کے لیے اپنا عالم ہونا ظاہر کرے اپنا مفتی ہونا ظاہر کرے تو وہ بھی اسی میں آئے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ علمان واضح طور پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی عالم دین اور مفتی ہیں جو لوگوں کی دینی الجنوں کا حل جانتے ہوں وہ اس وجہ سے اپنا انٹرڈیکشن کرائیں کہ لوگ اگر مجھے جانیں گے تب ہی وہ مجھ سے کوئی ایسنس کر سکتے ہیں اور پھر میں ان کوئی سوالوں کے جواب بھی دوں گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا تعرف ایک عالم یا ایک مفتی کی حیثیت سے کروالے تو خلاص ایک علام یہی ہے کہ ہمیں دوسرے پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کون کس نیت کے ساتھ کچھ سنا رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے کچھ بتا رہا ہے ہمیں کیا معلوم وہ جانے اس کا رب جانے محاسبہ کرنا ہے آپ کو مجھے اپنی ذات کا کیونکہ ہمارے عقابرین نے فرمایا کہ انسان اپنا جتنا خود محاسب ہو سکتا ہے اپنا حساب و کتاب کرنے والا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم خود اپنی نیتوں کو جانتے ہیں سامنے لوگوں کیا پتہ بچارہ کہ ہم کس نیت سے کر رہے ہیں تو ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی ذات سے بدگمانی کو ختم نہیں کرنا چاہیے اب یہاں معاملہ الٹا ہوتا ہے ہم دوسروں سے بدگمان ہوتے ہیں اور اپنی ذات سے بہت زیادہ حسن زن قائم رکھتے ہیں اور یہی ہماری میجر مسٹیک ہے نفس و شیطان سے جس نے حسن زن قائم کر لیا تو یہ اس کو تباہ کر دیں گے اپنی ذات سے ہمیشہ بدگمان رہیں دوسروں کے بارے میں حسن زن قائم کریں یہ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے خصوصا ہماری جو محترم بہنیں ہمیں سمعات فرما رہی ہیں بہنوں میں بھی عادت بہت ہوتی ہے کہ جہاں چار پانچ مل کر بیٹھی وہاں اپنی سابقہ زندگی کے نیک عامال کے سلسلے میں کیے گئے کارناموں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتی ہیں جی ہم نے تو فلاں کی شادی کرائی ہے فلاں کی بچے کو میرے شوہر نے میں نے کہا دیا تھا اس نے اس کو نوکلی دلوا دی ہے فلاں کا ہم نے گھر بنا دیا تھا فلاں کو تو ہم تو زکامی تو زکاة دیتے اسے گھر ہمارے اس پر چلتا ہے تو اس طریقے سے عمل کو سنا سنا کر اپنے لیے تعریفی پہلو تلاش کرنا اور مرکز نگاہ بننے کی کوشش کرنا یہ ریا ہے اس سے اور سمعہ ہے اس سے اشتناب کرنا ہوگا اور آپ غور کریں گے کہ بعض اوقات کوئی بہت ہی مطلب اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا یہ ہوتا ہے کہ سب شاید مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ بڑھ کے مار رہا ہے بیٹھا ہوا اور اپنے آپ کو نمائع کرنا چاہتا ہے تو جیسی ووٹ کے دو در جاتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں چغلیاں شروع کر دیتے ہیں اس لئے اپنے عمل کو سنانے کے عادی حضرات کو ذرا غور کرنا چاہیے کہ اگر ایک آج شخص آپ کے سامنے آپ کے مہو پر آپ کی تعریف کر دیتا ہے آپ کے کارنامے خود آپ کی زبان سے سننے کے بعد تو اس کے مطلب ہرگیز یہ نہیں ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے متاثر ہو گا ہے وہ سنتے رہتے ہیں بولتے ہیں یہاں ابھی ٹائم پاس کرنا ہے شادی میں کھانا کھلا نہیں ہے تو بول لیں تو سنتے رہو اس کی اور پھر جب آپ اٹھ کے چلے جائیں گے تو وہ پیٹ پیچھے جو ہیں وہ آپ کو ریاکار کہیں گے اور کہیں گے سنا رہا ہے اپنے عمل بڑی ہمیں سنانے کیا فائدہ ہے ہمیں کیوں متاثر کرنے کوشش کر رہا ہے تو خلاص کلام یہ کہ جس مقصد کے لیے انسان اپنے عمل کو سنا رہا تھا وہ مقصد بھی حاصل نہ ہوا کہ لوگ متاثر نہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی بھی نراز ہوا تو پھر فائدہ کیا ہے اپنے عمل کو ظاہر کرنے کا اس لئے یاد رکھیں کہ باکمال شخص وہ ہے کہ اپنے عمل کے شروع میں اپنی نیت پر اچھی طرح نگاہ رکھے میں کیوں دیکھ رہا ہوں میں کیوں سن رہا ہوں میں کیوں بول رہا ہوں میں کیوں جا رہا ہوں میں کیوں دے رہا ہوں میں کیوں لے رہا ہوں میں کیوں دینے سے روک رہا ہوں اللہ تعالی کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے پھر جب آپ عمل اسٹارٹ کر لیں تو ہمیں پورے عمل کے دوران اپنا سختی کے ساتھ نیت کے محاسبہ جاری رکھنا چاہیے کہ بلکل مخلوق کی طرح توجہ نہ ہو اور پھر جب عمل کا اختتام ہو جائے تو بس ساری زندگی کے لیے اس کو چھپا لیں سمجھ لیں کہ آپ اگر اس کو ظاہر کر دیں گے تو کوئی لوٹ کر لے جائے گا شیطان جو ہے وہ ہماری جو نیکیاں ہیں جو ہمارے نیک عامال ہیں انہیں اسی طرح لوٹ کے لے جاتے ہیں کہ پہلے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے نامیمار کے لوکر میں آئے نہیں اور جب وہ اس میں ناکام رہتے ہیں تو پھر ان کی اگلی پلیننگ یہ ہوتی ہے کہ اب یہ لوکر میں باقی نہ رہے یہ ہم ہمارے خبزے میں آ جائے اور یہ ہوتا ہے کہ ہم نفس و شیطان کی چال کو نہیں سمجھ پاتے اور اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک مزید بات ارس کی تھی پھر انشاءاللہ میں آیت کی طرف آتا ہوں کہ ریا کے دو قسمیں ہوتی ہیں ریا مخلوت ریا غیر مخلوت مخلوت مین خی لام واؤ اور تو اردو میں اس کو توئے کہتے ہیں خلط ملط سے جیسے نکلتا ہے تو مخلوت مانے ملاجولہ مکس غیر مخلوت مانے بلکل خالص تو ریا مخلوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مخلوق کا ارادہ بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کا بھی قصد و ارادہ ہوتا ہے یعنی مکس ہو جاتی ہے اس میں نیت انسان کی تو جتنا اللہ تعالی کی رضا کا ارادہ ہے اتنے پر ثواب ملے گا اور جتنا اس نیک قبل کو کیش کر کے مخلوق کو متاثر کرنا مقصود ہے ان سے حاصل یا ان سے فائدے حاصل کرنا مقصود ہیں اتنا گناہ اور عذاب ہوگا اور ایک ہوتا ہے ریا غیر مخلوت یعنی اس میں اللہ تعالی کی رضا کا بلکل دخل نہیں ہوتا صرف لوگوں کے لئے صرف پبلک کے لئے جیسے ایک شخص بے نمازی ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا گھر میں پڑا ہوا ہے فلمیں دیکھ رہا ہے ڈرامیں دیکھ رہا ہے سو رہا ہے نمازیں قضاء کر رہا ہے لیکن اب وہ کسی شادی وغیرہ میں چلا گیا تو اس نے سوچا کہ یار اب اگر آزان ہو رہی ہے اگر میں اٹھ کے ان کے درمیان سے چلا جاؤں تو سارے متاثر ہو جائیں گے کہ یاری تو بڑا نمازی آدمی ہے اب گھر میں بالکل بھی نہیں پڑھتا اور یہاں اٹھ کر فورا اچھا جو میں نماز پڑھ کے آیا آپ لوگ پس کھانا شروع کی جگہ ہو جائے تو ورنہ میں آ رہا ہوں نکل لیا سب کے درمیان سے اب لوگ حیران ہے گھر بڑا آکیسہ آدمی ہے دیکھو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے اور ازان ہو یہ فورا نکل گیا یہ ہے بڑا متقی آدمی اور یہی تو یہ چارہ تھا اس نماز سے تو اب یہ جو ہے یہ ریائے خالص ہے یا اس کو ریائے غیر مخلوط کہتے ہیں کہ بالکل اس میں اللہ تعالی کی رضا کے ارادہ نہیں ہے اس پر عذاب ہے اور سخت اس کو سزا ہوگی آخرت میں جیسے ہم نے مسلم کی آپ کو حدیث سنائی تھی ایک سخی ہوگا ایک قاری صاحب ہوں گے اور ایک شہید ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ تعالی ثابت فرمائے گا کہ تم نے ریاہ کارانہ طور پر تمام کارنامے کیے تھے یہ پچھلے پرگرام میں میں حدیث سنا چکا ہوں تو اب آیت کی طرف آتے ہیں جہذا بالم ہوا جتنے میرے بھائی ہیں جتنی بہنیں ہیں ہم سب کو چاہیے کہ تین چیزیں تین ادوار پر غور تفکر کریں ایک اپنے زمانے ماضی پر ایک زمانے حال پر اور پھر ایک مستقبل ہے پہلے پہ غور کریں کس کس کو دکھانے کے لئے عمل کیا تھا کہاں کہاں سنایا تھا اگر یہ ثابت ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ کے لئے ارادہ کر لیں پختہ ارادہ کہ اب ایسا ہم نہیں کریں گے ابھی جو عمل جاری ساری ہے اس پہ غور تفکر کر لیں کہ اس میں تو ہم کسی ریاہ کاری کے اندر مبتلہ نہیں ہیں کوئی نیت کا فساد تو نہیں ہے ہے تو اس میں فوراں بہتری لے کر آئیں اور اسے فساد سے ثواب کی طرف درستگی کی طرف اور اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے اچھے ارادوں اور مقاصد کی طرف اس کو لے کر آئیں اور ایک ہوتا ہے فیوچر پلان کہ آپ غور تفکر کریں کہ اب مجھے آئندہ کیا کرنا ہے پہلے جو غلطی ہوئیں کس طریقے سے میں اس سے بچ سکتا ہوں یا بچ سکتی ہوں اس پر آپ کریں تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں کہ ہمیں کس طریقے سے ریاکاری سے بچنا ہوگا پہلے ایک آیت سماعت فرمالیں یہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو بیالیس ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہوا خادعہم کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں ماذ اللہ ثم ماذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہی نے غفلت میں مبتلک کر کے حلاق کرے گا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو قَامُوا قُسَالَا تو وہ بہت سستی کے ساتھ اور بھاری دل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں يُرَعُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی تھوڑا سا یاد کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ریاکاری کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے منافقِ اعتقادی ان کا ایک برا وصف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خصوصاً آپ مکہ سے مدینہ شیف تشریف لائے تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہری طور پر ایمان لائے یعنی زبان سے لیکن دل سے آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے ان میں کچھ تو کفار و مشرقین تھے اور کچھ یہود تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر بظاہر اسلامی لشکر میں شمولت اختیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت آگئے لیکن حقیقتاً آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے تو یہ لوگوں تھے کہلاتے تھے منافق اور منافق اعتقادی تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی ایک بری عادت کو بیان فرمایا کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں تو ذرا غور سے دیکھئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ منافقین اللہ تعالی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دل میں انہوں نے نفاق اور کفر کو چھپایا ہوا ہے تو یہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالی کو حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے تو حقیقتاً یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو غفلت میں اسی طرح مبتلا فرما کر ہلاک کرے گا اس پر انشاءاللہ مزید میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک ابھی چونکہ ٹائم کم ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر مزید تفصیلی کلام کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ پروگرام بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں